زبور چھتیسوہ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیشے نظر نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکرو سمجھی جائے گی اس کے موں میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت کرتا ہے اے خداوند آسمان میں تیری شفقت ہے تیری وفاداری افلاق تک بلند ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے تیرے احکام نہائیت امیق ہیں اے خداوند تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے تُو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مگرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہاںک نہ دے بدکردار وہاں گر پڑے ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھنا سکیں گے